مسلم لیگ نواز نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی کہیں نہ کہیں سہولتکاری ہو رہی ہے اب آپ نے بھی مخصوص نشستوں کے اوپر جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس کو چیلنج کر دیا ہے پیپلز پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے اور ایک طرح سے قانون کو ری رائٹ کر دیا گیا ہے یا آئین کے اندر جو روٹ ہی اس کو ری رائٹ کر دیا گیا ہے اور یہ سپریم کورٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پہلے سے تیشتہ اس طریقہ کار کے مطابق ایک جماعت جو اپنے قانون کے مطابق ملک کے قانون کے مطابق اپنا نشان لینے میں کامجاب نہیں ہوتی اور وہ اس کے ممبر اس جماعت کے سمبل پر ایلیکشن نہیں لڑتے اور وہ انڈیپینڈٹ ہوتے ہیں اس کی کوئی پارلیمانی جماعت تشکیل نہیں پاتی وہ خود ممبران جو آزاد تھے وہ بھی کسی دوسری جماعت کو جائن کرتے ہیں جو پارلیمانی جماعت نہیں ہے اور سپیشل سیٹیں صرف پارلیمانی جماعت کو ہی دی جا سکتی ہیں اس کے لیے سیسی جماعت کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی ہیں اس کے لیے پہلے پارلیمانی جماعت ہونا ضروری ہے جو آپ کی لیگل لوجک ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ حکومت اس بات کا ادراک کرے کہ ایک جماعت جو کارنر ہو گئی یا زیرہ عطاب آ گئی یا اس کے لیڈران جیل میں ہیں اگر ان کو یہ سیٹس نہیں مل سکیں لیگل ریزن بھی ٹھیک ہیں تو اس کے باوجود تھوڑی گریس دینی نہیں چاہیے ان کو اس سارے معاملے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملے قانونی ہیں یہ گریس کا شکریہ معاملہ ہے نہیں اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں نا کوئی جماعتیں خود کس طرح پی ٹی آئی کو یہ سیٹے دی جا سکتے ہیں پی ٹی آئی تو پارلیمانی جماعت ہی نہیں ہے اور جس سماعت میں وہ لوگ گئے ہیں وہ جماعت خود سیٹے لینے کی اہل نہیں ہے آئین اور قانون کے مطابق اور آخری گزارش یہ ہے کہ یہ پرزمشن کرنا کہ جو الیکشن کمیشن تھا الیکشن کمیشن نے اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کی صحیح محنو میں توضیح نہیں کی اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب اس نقصان کی وجہ سے پی ٹی آئی کو سیٹے نہیں ملی اچھا ہاں اور اگر ایسا ہے فرض کریں سپریم کورٹ آج یہ سمجھ رہی ہے تو سپریم کورٹ کو اس وقت کون سی رکاوٹ تھی کہ جب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا جو سمبل کا نشان کا فیصلہ تھا وہ بقول سپریم کورٹ کے اس کو مس انٹرپریٹ کیا یا اس کی غلط توجیہ کر لی تو اس وقت فوری طور پر اس پر سوہ موٹو ہو جاتا وہ آئے بھی تھے آپ کے پاس سپریم کورٹ میں بھی حاضر ہوئے سوہ موٹو ہو سکتا ہے تو اس سے بڑا قومی مسئلہ اور کیا تھا کہ ملک میں الیکشن ہونے جا رہا ہے ایک جماعت سے بقول سپریم کورٹ کے یا ان ججز کے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جماعت سے وہ سمبل چھینہ گیا اس سے اس تحقاق چھینہ گیا اور پھر یہ بھی ایک فیصلہ دے دیا گیا کہ اچھا جی وہ کسی جماعت کا سمبل ہونا ضروری نہیں ہے یعنی کسی جماعت کو لوگوں نے ووٹ دینے ہیں الگ الگ سمبل کے تحت لوگ جیت کے آ جاتے ہیں جماعت کا منیفیسٹو نہیں چاہتے جماعت کے منیفیسٹو کو ووٹ نہیں پڑے گا بلکہ جس بھی نشان سے کوئی آ جاتا ہے وہ آگے کہتا ہے میں فلان جماعت سے ہوں وہ اسی جماعت سے ہوگا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے لیکن ایک بات بڑی شاجی سمپل سوال ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اگر وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے فیصلے کی مس انٹرپیٹیشن ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو پھر سپریم کورٹ کو فوری طور پر انٹریوین کرنا چاہیے تھا اس وقت جب الیکشن کمیشن الیکشن کرانے جا رہا تھا الیکشن سے پہلے یہ معاملہ حل کر لینا چاہیے تھا اتنے عرصے کے بعد سپیشل سیٹوں کے کیس پہ آنکھے سپریم کورٹ اگر یہ کہے اور اس پر آپ فولڈ کر دے کہ یہ مصربہ ماضی ہوگا اور ماضی میں ہم سے یہ ہمارے فیصلے کمیشن انٹرپیٹ کیا گیا تو یہ بات اچمبے کیا ہے یہ بات لوجیکلی اپیل نہیں کرتی قائر صاحب پیپس پارٹی ماضی میں بہت مرتبہ زیرے عطاب رہی آپ کے وزراء آزم کو نا اہلیوں کا سامنا کرنا پڑا پارٹی کو توڑا گیا اب آ کر اگر حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کو بین کرنا ہے آپ ساتھ دیں گے اگر حکومت اس فیصلے پہ ڈٹی رہتی ہے اور یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے کیونکہ ابھی تب تو یہ صرف پریس کانفرنس میں آیا ہے اور ان کے باقی ممبروں نے سوال کے جواب میں کچھ باتیں کی ہیں تو ان کی جو نیچرلی اپنے الائز کو اعتماد میں لیں گے جب ہم سے اس پہ مشاورت کی جائے گی وہ کابینہ کے فیصلے سے پہلے یہ بعد میں تو جب بھی مشاورت ہوگی تو انشاءاللہ ہماری پارٹی اپنی سنٹرل اگزیکٹیو میں رکھ کے اس معاملے کو دیکھ لے گی آپ کا پرسنل ویو اس پہ کیا کہتا ہے یہ فائدہ ہوگا اس سے کہ حکومت اگر ایک بڑی جماعت کو بین کر دے پہلی بات تو یہ ہے مجھے ذاتی رائے اس طرح نہیں دینی چاہیے کیونکہ میں نے کال اس فورم میں بھی اپنی رائے دینی ہے لیکن ایک بات کسی جماعت کا بڑا جماعت ہونا یا پاپولر جماعت ہونے کی بنیاد پہ اس کے گناہ نہیں دھول جاتے اگر کسی کا گناہ ایسا ہے اگر ہے کہ اس کے اوپر اتنی بڑی سزا وارد ہو جاتی ہے تو وہ کتنا پاپولر ہو کتنا بڑا آدمی یعنی پاکستان کا سب سے باعتبار سب سے بڑا مشہور آدمی کوئی بڑا ولی اللہ اگر کسی انسان کا قتل کر دیتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اس کی قدبت پہ اس کی مشہوری پہ اس کی پاپولیریٹی پہ اس کی فالورشپ پہ آپ اس کے گناہ کو دھو دیں گے یہ تو نہیں ہوتا اگر ایسا ہے تو یہ میر سجیشن یہ میر سوکویسٹن کہ ایک پاپولر جماعت ہے اس کے گناہ نہیں دھولتے ہاں اگر اس کے گناہ ہیں اور وہ پراپر ہیں تو کیا اس کے خلاف یہ ایکشن ہونا چاہیے یہ میری رائے ہے کہ میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ سیاسی چیزوں کو سیاسی طور پہ ہنڈل کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کے ایڈمسٹریٹیو میئر سے یا قانونی میئر سے شاید معاملے سلجیں گے نہیں اور الجیں گے لیکن یہ بات دوسری طرف ہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنے رویوں میں نرمی لاکھے وہ بھی کوئی جمہوری رویہ اپنائے وہ بھی گالی گلوچ کے کلتر سے باہر نکلنے کی کوشش ہم وہ تو بھوکڑتال کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے باہر وہ سیکریٹریٹ سیل ہو گیا گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ ان کا حق ہے وہ ان کا حق ہے وہ بالکل اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے وہ اتجاج کے سارے رستے اختیار کر سکتے ہیں جو پورا مند ہے جو آئین اور قانون کے اندر ہے بھوکڑتال کرنا بھی ان کا حق ہے اچھا فچ کی ایک ریپورٹ ابھی سامنے آئی ہے جو کہتی ہے کہ اٹھارہ مہینے یہ گورنمنٹ سروائیو کرے گی صرف اچھا یہ ریپورٹ میں ابھی تک ڈیٹیل میں نہیں دیکھ سکا لیکن میرا پہلے دن سے یہ خیال ہے کہ یہ ریپورٹ اگر آئی بھی ہے تو اس ریپورٹ میں ایک تو ان کی جو بیسز ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہوتے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ صافی ہیں بلکل کہ اس طرح کی جو ختم کیاہ دارہ ہوتے ہیں یہ انیلیسز بھی نہیں کرتے یہ تو ہمارے میڈیا ریپورٹس کو یہ اپنا بیسز بناتے ہیں نا اور انگریزی جو ہمارے یہ فورر ہیں یا باہر کی ملکوں کی جو اس طرح کے فورمز ہیں یہ تو انگریزی میڈیا کو لیتے ہیں اور ہمارے ملک میں انگریزی میڈیا پرنٹ میڈیا زیادہ ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ ہے لیکن میں نے اس کی ریپورٹ تفصیل سے نہیں پڑی یہ کہنا کہ اٹھارہ مہینے یہ گورنمنٹ چلے گی میرا خیال ہے شاید انہوں نے اس کے اوپر کوئی کنڈیشن رکھی ہو کہ جو گورنمنٹ نے اس وقت اقدام اٹھائے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ پازے باتیں پازیٹیف بھی کی ہیں کہ گورنمنٹ نے اچھے فیصلے کی ہیں معیشت کے اندر بہتری کے امکان بھی موجود ہے اور آئندہ بہتری ہو سکتی ہے لیکن اگر میرا خیال ہے کہ شاید اس کے درابدرویشن ایسی ہوگی کہ اگر گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے اس پر عمل درامت نہ کیا تو پھر یہ گورنمنٹ فلاں فلاں اس سے ناراض ہو سکتا ہے اور یہ گورنمنٹ جو اٹھارہ مہینے سے آگے نہیں چل سکتی اس طرح کی باتیں پیپس پارٹی یہ فیل کرتی ہے کہ گورنمنٹ کہیں نہ کہیں مشاورتی عمل کا حصہ پیپس پارٹی کو اس طرح سے بناتی نہیں ہے بجٹ کے اوپر بھی پیپس پارٹی نے یہی کہا کہ مشاورت نہیں ہوئی پی ٹی آئی کو بین کرنے کا بیان میڈیا پہ آکے انہوں نے دے دیا اب بعد میں آپ سے پوچھنے کی بات کی تو یہ ریزرویشن ہے پیپس پارٹی کو گورنمنٹ سے جی بلکل ایسا ہے اور اسی لیے ہم نے بڑے پہلے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی اپنے جذبات ان تک کنوے کیے اور پھر ایک طرح کا چھوٹا سا پیار بھرا اعتجاج بھی کیا اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے اتحادیوں کو نہ صرف پیپس پارٹی بلکہ باقی اتحادیوں کو بھی بڑے فیصلے کرتے ہوئے اعتماد بھی لینا چاہیے اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں اوورال سیکیورٹی کی سیچویشن ہے ڈی جی آئی سپی آر نکل پریس کانفرس کی ڈیجیٹل ٹیررزم کا ورڈ یوز کیا آپریشن کے حوالے سے بات کی پیپس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اس کے اوپر کہ اس کو ارائیڈکیٹ اب کیسے کرنا ہے نورڈن بورڈر پہ جو ہو رہا ہے دیکھیں پہلا تو جو ٹیررزم کے خلاف ایک اوپریشن ہے وہ اوپریشن جو سوات اوپریشن تھا یا دیگر اوپریشن تھے اس طرح کا تو نہیں ہے کہ وہاں ایک فل فلیج وارڈ لائک سیچویشن ہوگی اور لوگ وہاں سے اویکیوٹ کریں گے وہ کسی مقصود علاقے میں ہوگا بلکہ میری تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ اوپریشن جاری ہے اور یہ اوپریشن انفرمیشن بیسٹ ہے انٹیلیجنس بیسٹ اوپریشن ہے اور یہ سیلیکٹیو جگہوں پہ انفرمیشن کی بنیاد پہ ریڈ کی جاتے ہیں یہ اوپریشن ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے اس میں غلطی نہیں ہونے چاہیے بلکہ پوری اطلاعات کے بعد تاکہ اس کا کوئی غلط استعمال نہ ہو جائے اور جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ڈیجیٹل جو تیررزم ہے آج تو شاہ جی آپ جانتے ہیں نا کے پوری دنیا میں وہ جو یہ ساری ٹیکنالوجیز بنانے والے ہیں جو اس کے خالق ہیں وہ پریشان ہیں کہ کیا کریں کیونکہ اس کا میسیوز بہت ہونے جا رہا ہے اور یہ جو اے آئی کے آنے کے بعد تو اور زیادہ امکانات اور بڑھنے شروع ہو گئے ہیں اور اس میں تو جو کانٹنٹ جنریٹ ہوگا آٹو اس کے بھی بڑے سمرات آنے کے اثرات ہیں جہازہ اس وقت بھی آہ پاکستان کے اگر واقعی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے یا کوئی یہ لازم نہیں ہے کہ یہاں کی کوئی جوادی کر رہی ہو وہ باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ بھی پاکستانیوں کے نام استعمال کر کے کر سکتے ہیں وہ تو ان کے اپنے اپنے ایجنٹس پر یہاں بیٹھے ہوتے ہیں یا ان کے اس کے ڈیجیٹل ٹول تو ہوتے ہی اور طرح استعمال ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے کوئی رستہ تو اختیار کرنا ہوگا جو قانون بنا اس قانون کو اس بنیاد پر سب نے چیلنج کیا کہ جی اس قانون کا کل میسیوز کر کے آزادی دبا دی جائے گی ہمارے ملک میں قانون بنا کے پھر اس کا میسیوز کرنے کے ایک تاریخ موجود ہے یہ بات درست ہے لیکن اب ماضی کے ڈر سے اب مستقبل میں بھی کوئی ایسا فیصلہ نہ کر پائے یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہوگی کیونکہ آج تو ساری دنیا دیجٹل میڈیا یا احسانے والے دور دور کی جو موجودہ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے درستے خصوصی قوانین بنانے کی باتیں کر رہے ہیں بلکہ وہ تو عالمی قوانین بنانے کی باتیں کر رہے ہیں صرف ملک کے اندر نہیں ہیں بہت بہت شکریہ کمرزمان قائرہ صاحب ہمارے سے جود تھے ان کا کہنا یہی تھا کہ بے شک حکومت مشاورت اس طرح سے نہیں کر رہی جو کرنی چاہیے جس پہ انہوں نے اتجاج بھی کیا لیکن اگر تحریک انصاف کے حوالے سے پابندی لگانے پر ان سے مشاورت کی جاتی ہے تو اپنی انپوٹ وہ ضرور دیں گے ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے سٹے وداس